دوسری طرف سی آئی اے کی جو برانچ ہے پولیس کی اس نے کئی ایسے ہمارے کارکنوں کو اٹھا کے رکھا ہے جو کئی دنوں سے ان کی تحویل میں ہیں جو غیر قانونی طور پر جن کو اغواہ کیا گیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے یہ لوگ بیس تاریخ سے آج آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن گزر چکے ہیں اور یہ لوگ سی آئی اے کی تحویل میں ہیں کوئی اچھرا تھانے میں ہیں کوئی مارل ٹاؤن تھانے میں ہیں کوئی گلبرگ تھانے میں ہیں درجنوں لوگ ہیں ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ان پہ کوئی چارج نہیں لگایا گیا بس ان کو اٹھا لیا گیا ہے ریاست کے جبر کے سلسلے میں اور پھر یہ ہمیں ہم پہ گلا کرتے ہیں پولیس افسران کے جی ہمیں کچھ کہیں نہ ہم تو اچھے بڑھے ہیں بھئی یہ آپ کے زیر سایہ کام ہو رہے ہیں اس وقت لاہور شہر اور پورے پنجاب کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے آپ کو پتا ہے جرائم اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہلے آج تک کبھی نہیں پہنچے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا سارا زور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھانے پر لگا ہوا ہے ان کی ساری نفری جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ہمارے ورکرز کو اغوا کرنے پر لگی ہوئی ہے اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں گلیوں اور سڑکوں کے اندر جس طرح ہمارے ملک کے اوپر وہ مسلط ہیں نا جرائم پیشہ لوگ اسی طرح وہ گلیوں محلوں کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور ساری پولیس کی نفری آئی جی نے پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ جو بے قصور اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے میرے علاقے ہلکے پکیٹھٹھی سے میرے اللہ دیتا کو اٹھا کے لے گئے وہ شخص ٹی بی کا مریض ہے اس کو سانس لینے کی بیماری ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ اب اس کا جوڈیشن ریمانڈ کر دیا ہے شراغ پریڈ کے لیے اس کو دوائی نہیں پہنچ رہی میرے ہلکے سے عبد المجید صاحب کو اٹھا کے لے گئے وہ زندگی اور موت کی آج سے چند ہفتے پہلے جنگ لڑا تھا انٹینسیف کیئر کے اندر اسی طرح غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے اور جب ان کے گھار آتے ہیں ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور جب ان کو حراست میں رکھا جاتا ہے تو ان کی جبیں خالی کی جاتی ہیں ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ پولیس افسر اپنے اس میں ہتھیا لیتے ہیں لیکن پولیس افسران یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم ریاست ہیں ہم پہ آپ کچھ نہ کہیں ہم پہ کچھ کہیں گے تو آپ غدار ہیں میں آج دوبارہ بتاتا ہوں کہ سی آئیے تھانے کے اندر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کچھ رہا تھانا میں آپ میڈیا کے ٹیم بھجوا کے دیکھیں آپ کو انتیس کارکن ملیں گے جو چار دن سے وہاں گل سار رہے ہیں قانون کے بغیرے یہ مسنگ پرسنز ہے پاکستان کے یہ اذرماشوانی ہے یہ سب اذرماشوانی ہے مناوا میں آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کو پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ مارشللہ کا تو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جو اس کے اندر ظلم ہوتے ہیں اب پولیس کو آگے رکھ کے یہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جن افسران کے زیرے سایہ ہو رہا ہے وہ سب ان سب کو ایک ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہماری پھر حکومت آئی تھی ابھی پیسلے چھے ماہ میں اس میں ہم نے بڑی ریائت تھی ہم نے بہت زیادہ پولیس افسران کو ہم نے کہا چلو یار اس وقت وہ حمزہ شباز ہے بچہ سا وہ ہے نابالک سا اس کی سوچ ہے اس کے پریشر میں مریم نواز کے پریشر میں کچھ کر دیا ہوگا اب کسی کا پریشر نہیں ہے اب اگر کسی کا پریشر ہے تو نام لے کے بتائیں اب جو جو یہ افسر کر رہا ہے اس کو ساری عمر یہ جو پولیس کوٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور قانون کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور ہمارے پاس ایک ایک کانسٹیبل کی جو جو اس میں ملوث ہے ایک ایک ایس پی کی ایک ایک سی سی پی او کی اور آئی جی کی ہمارے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ یہ جو کانٹینرز لگائے گئے ہیں ان کو ہماری انتظامیہ سے بھی بات چل رہی ہے ہم ہائی کورٹ کس کے ساتھ بھی رجوع کر رہے ہیں ان کو فل فور ہٹایا جائے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہٹا لیا جائے گا آج رات کا جلسہ عوام کی طرف سے عوام کی طرف سے یہ جو ظالم حکمران ہے ان کے موہ پر ایک چپیڑ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سو تو کیا ہمارے پندرہ ہزار کارکن بھی یہ اٹھا لیں تو یہ جلسہ ناکام نہیں کر سکتے کیونکہ ہر گھر کے اندر اب کارکن ہے یہ جو پولیس والے اٹھا رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں سے پوچھنے ذرا کہ ان کے سیاست میں کیا خیالات ہیں تو شاید ان کو بھی گرفتار کرنا پڑا